بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وزواجہ وزروریتی اجمعین ومن طبعہم بحسان الہم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین اس وقت ہم لوگ جمعیت احردیس ہر رواز چکنراباد کے آفیس میں ہیں اور سب لوگ یہاں پر جمعیداران صوبائی شہری جمعیت کے جمعیداران علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں تو آج جو ہے چرمی قربانی کے بارے میں غور و فکر ہوا کہ دو رائے آئی ہیں واتس اپ وغرہ میں کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چرمی قربانی کو ضائع کیا جائے کیونکہ جو ہے اس سے تاجیر و سندکار وغرہ غیر معاملی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اصل جو مستحقین ہیں یعنی غربہ مداریس وغرہ ان کو محروم کر رہے ہیں اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ ضائع نہ کیا جائے کوئی اور جو ہے اس کا متبادل کیا جائے تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر جمع ہیں سب لوگ غور و فکر کیے تو معلوم یہ ہوا کہ ضائع کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ضائع کرنے سے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں گندگی پھیلے گی تاکن ہوگا اور جو ہے کہاں اس کو دفن کریں یا کہاں جلائیں اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور چونکہ یہ مسئلہ اچانک پیش آیا ہے پہلے سے جو ہے کوئی بحث مباہ سا نہیں ہوا نہ کوئی تیاری ہوئی اس کی اس لئے ایک نئے کام پر عمل کرنا آنان فانان بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے تمام جمعیت علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ حسب سابق جو ہے اس کو فرخت کیا جائے جمع کر کے فرخت کیا جائے اور رقم عربہ میں ضرورت مندوں میں مدارس میں تقسیم کی جائے اور آئندہ کے واسے پھر دیکھا جائے کیا کیا جائے کوئی نوجوان مسلمان نوجوان وغیرہ ایسے ہنر اور فن سیکھیں کہ اس سے چمڑے سے استفادہ کر سکیں خود وہ بھی فائدے میں رہیں گے امت کوئی فائدہ ملے گا غربہ مساکر میں فائدہ ہوگا تو اس وقت آنان فانان تو نہیں ہو سکتا اس لئے جو ہے فی الحال اس کام کو جو ملتوی کر کے اب اس سال جو حضب سابق جمع کیا جائے گا جبڑا انشاءاللہ اور جو ہے اس کی رقم کو حاصل کر کے غربہ مدارس وغیرہ میں تقسیم کیا جائے یہ جو ہے ہمارے سارے احباب کی رائے ہے انشاءاللہ